یہ رائے کی بات کرتی ہے لیکن نیو ٹی وی پر طلد حسین صاحب کے پروگرام شروع کرنے پر تمام کا رشتہارات بند کر دیے گئے ہیں تو بہت عالی جارہے چینل پر اور دھمکیاں دی جارہی ہیں چینل بند کرنے کے حوالے سے کیا کہیں گے جہاں تک حکومت کی کارکردگی کا مسئلہ ہے اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی نیا حبار جمہوریت ہے نہ کوئی جمہوری ماحول ہے ایک آمیرانہ سوچ چور دروازے سے اقتدار کو مسلط ہونا اور پھر مصرف حیل و بہانوں سے اقتدار کو طول دینا اور پھر جب نہ اہل بھی ہوں اور ملک کی معیوشت کو بھی تباہ کر دیں بھوک اور پیاس کو عام کر دیں عام آدمی کے حقوق کا تحفظ نہ کر سکیں اس کے بعد نوالو کہ ان کو عوام کے سامنے آنے کے حمد کیسی ہو رہی ہے اس حوالے سے بہرحال ہم حق اور سچ کا ارم بلند کیے ہوئے میدان عامل میں ہیں اور ان کا مقابلہ اس وقت تک رہے گا جب تک کہ اس فکنے سے عوام کو نجات نہیں دی جائے ملانا باب آپ یہ حکومت کہتی ہے کہ ضمیر فروش جو ہیں ان کو واپس آئیں انہیں کے پہلے ان کو ضمیر فروش کہا جاتا ہے پھر کہتا ہے واپس آئیں تو گلے لگائیں گے تو آپ یہی جو کل آرسٹریڈنگ کی ڈیفنیشن ماضی میں یہ لوگ کرتے تھے کہ حکمران جب جا پر ہو تو اس کے جانا آرسٹریڈنگ ہے اور آپ آرسٹریڈنگ کا نام دیا جا رہا ہے ان کے کونسی بات میں تضاد نہیں ہے آپ ان کے پوری ہسٹری کو دیکھ لیں پوری ہسٹری تضادات سے بری ہوئی ہے آج ایک بات کہتے ہیں کل پھر اس کے خلاف بات کہتے ہیں جب ان کے لیے جہاز گھوم رہے تھے اور جگہ جگہ سے ان کو اکٹھا کر کے لایا جاتا تھا اس وقت تو ان کو وہ ضمیر کی آواز کہتے تھے آج جب ان کی نالائے تھی اور ان کی انتہائی بری کارکردگی سے نالا ہوں کر ان کے اپنے لوگ بھی ان سے لا تعلق ہو رہے ہیں تو آج ان کو ہاؤسٹریڈی کا نام دیا جاتا ہے ضمیر پیشنے کا نام دیا جاتا ہے تو کس کس بات کو آپ دیکھیں گے کہ کل اس نے کیا کہا تھا اور آج وہ کیا کہہ رہا ہے جلسہ جو ہے ڈی چوک سے منتقل کیا جائے گا یہاں سے ڈی چوک پر کسی کو بھی جلسے یا اس طرح کا کوئی ہنگامہ کرنے کی یا اپنا اتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی تو کیا آپ اپنا لانگ مارچ جو پچیس کو لارے ہیں وہ ڈی چوک پر ہی لائیں گے یا کوئی الٹرنیٹ جگہ سوچ کی ہے ہم نے تو سارا دستور کی بات کی ہے اور آپ نے دیکھا ہم نے تو یہاں چودہ دن بھی آزالی مارچ کیا تھا لیکن کوئی پتہ نہیں دھوٹا کوئی گملہ نہیں دھوٹا انتہائی پرامن تو ہمیں تو ایک کردار برکل گواہ ہے شاہد عادل ہے کہ ہم نہ ہنگامہ کرنے والے ہیں نہ توڑ پور کرنے والے ہیں نہ کسی انسان کو گزند پہنچانے والے ہیں نہ کبھی بیماروں کا راستہ روکا نہ کبھی بچوں کا راستہ روکا ہم نے ٹریفر کو بھی معمول تر روا دوا دے گا اگر رکاوت ڈالی گئی آپ کی لانگ مارچ میں تو پھر کیا آپ کا لائے پڑھو مولانا صاحب مستقبل میں آپ صدر یا وزیراعظم نظر آرہے ہیں قریب کیا کہیں گے ایسی بیماری بات کیا پڑھتا ہے اسلامباد میں مولانا فضل الرحمن میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے